اسلام علیکم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں آج ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ سیئے گا اگر پسند آئے تو لائک و شیئر بھی کر دیجئے گا چلی یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایک دفعہ کسی رئیس نے ایک شاپنگ مال کھولا اور ایک بزرگ کو مال کی اوپننگ کے لیے بلایا اوپننگ کے بعد اس رئیس نے اس بزرگ کی بہت عرضت افضائی کی اور ان کو کہا کہ اس شاپنگ مال میں کس ہزار چیزیں ہیں بیچنے کے لیے اس میں سے آپ کو جتنی چاہیے جو بھی چاہیے لے لیجئے بزرگ مسکرائے اور کہا کہ ان میں سے ایک بھی چیز میرے جینے کے لیے ضروری نہیں لگتی مجھے اس بات کا تعجب ہوتا ہے کہ انسان سب غیر ضروری چیزوں کا استعمال کرتا کیوں ہے کہاں کرتا ہے اب دیکھئے ائر فریشنر کے غیر کس کی سانس رک گئی کنڈیشنر سے کس کے بال ملائم اور کالے ہوئے ہیں جو ٹائننگ ٹیبل استعمال کرتے ہیں ان کے گھٹنے درد نہیں کرتے کیا فیس واش کا استعمال نہیں کیا تو کون کالا ہو گیا اصل میں تو ہم سب نیچر کا اُلٹ کر رہے ہیں ورنہ کیا بغلا شیمپو سے نہاتا ہے نور اپنے رنگوں کو سوارنے اور بچانے کے لیے کون سا فیش واش یا کنڈیشنر استعمال کرتا ہے کبھی کسی خرگوش کے بال گرتے ہوئے دیکھے ہیں یا کبھی کسی بلی کے بال سفید ہوتے ہوئے دیکھے ہیں شہد کی مکھی کا شوگر لیول بغیر دعائی کے بھی کنٹرول ہی ہے الارم کے بغیر بھی مرغہ ہر روز صبح ازان کے ٹائم ازان دیتا ہے دراصل انسان پیسہ خرچ کر کے دکھی ہونے کی چیزیں خود ہی خریدتا ہے نیٹ بند ہو جائے تو دکھی لائٹ چلی جائے تو دکھی موبائل کا چارجر خراب ہو جائے تو دکھی عورتوں کو میک اپ کا سمان نہ ملے تو دکھی کیبل کر جائے تو دکھی عید پر میچنگ کپڑے جوتے جولری نہ ملے تو دکھی آج کل انسان دس میڈ میں بیس طرح کے دکھ اور پریشانیاں پال لیتا ہے باقی تو جو انسان گڑ کی روٹی پیاز اور روٹی کھا کر ہاتھوں کا تکیہ بنا کر درخت کے نیچے آرام سے سو جاتا ہے اس کو دکھی کرنے کیلئے تو فرشتوں کو ہی نیچے آنا پڑتا ہے انسان افرا تفری میں پڑ گیا ہے ایک دوسر سے آگے نکلنے کی دور میں لگ گیا ہے سب دیکھا دیکھی کاکیل ہے سچ تو یہ ہے خوش رہنے کے لیے کم خرچے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن دوسروں کو دکھانے میں کہ میں کتنا سکھی ہوں اس میں بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے جیسے جیسے سہولتیں بڑھ رہی ہیں دکھی ہونے کے راستے بھی کھلتے جا رہے ہیں اگر آپ کو یہ سچ لگتا ہے آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں تو لوگوں کو بھی آگاہ کریں اللہ تعالی نے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے اچھا لکھا ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھئے فضول خرچی سے بچئے دوستوں خود سکھی ہونے کیلئے خرچ کریں دوسروں کو دکھانے کیلئے نہیں اب ہم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجئے گا ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ